اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اسکیم نائی بنیوز آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر آج بروزے چوبیس جولائی کو عیدہ گراؤن فرس لانسر احمد نگر ڈیویشن میں پودھے لگائے گئے منسٹر کٹی آر کے جنم دن کے موقع پر یہ پودھے لگائے گئے اس موقع پر مہمانے خصوصی ہوم منسٹر جناب محمد محمود علی صاحب منسٹر فار پریزن فائر سرویس ایم ایس پرباکر صاحب ایم ایل سی بندی رمیز صاحب اور دگر لیڈرز نے اس پودھے لگانے کی پروگرام میں شرکت کیے آئیے ناظرین دیکھتے ہیں آگے کی تفصیلات ہمارے نمائند ریپورٹر جعفر کی یہ خاص ریپورٹ پیش ہے اسکیم نائی ون نیوز کے ایڈیٹرین چیف اشتیاق احمد گیورپورٹ اسکیم نائی ون نیوز ہمارے حردیل عزیز نوزوان لیڈر ہماری پارٹی کے ورکنگ پریزنٹ آنیبل میسٹر کیٹی رامہ راہ صاحب کا جنندین سارے تلنگانہ تلنگانہ علاہدہ ہونے کے بعد خدا نے ہمیں اچھے اچھے لیڈر نطاف فرمائے کیسی آر صاحب نے اس تلنگانے کو ایک سنیری تلنگانہ بنایا مر ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ورکنگ پریزنٹ کیٹی رامہ راہ صاحب بہت زبردہ طریقے سے کام کر رہے ان کے جنندین پر سارے تلنگانے میں پودھے لگایا جا رہے ہیں آج تو تین کھوڑ پودھے یہ گھنٹے میں میں سمجھتا ہوں گنیز بک میں اس کا ریکارڈ میں کوئی اس کو نہیں کامپیٹ کر سکتا اتنا تلنگانے کے عوام میں جوش ہے کیونکہ تلنگانہ بننے کے بعد ہمارے آنیبل سی ہمزاب نے تلنگانے کے عوام کو گھر گھر پانی پہنچایا ہمارے کیسانوں کو ہریتہ آرم پروگرام کے طرح پورا گاؤں میں بھی ہرہ بھرہ کیا گیا ہے اسی طرح رہی تو بندو رہی تو بیما اسکیم کے طاعت کیسانوں کے لیے کیونکہ جو کیسان ہوتے ہیں ہماری ریڈ کی ہڈی ہوتے ہیں ان کے ڈیولپمنٹ کے لیے رہی تو بند اسکیم کے طاعت ہر ایکر پر دس ہزار روپے دے رہے ہیں رہی تو بیما پر ایک کیسان کوئی بھی چھوٹا چاہے دو گھنٹے زمینوں خسی وجہ سے اس کی موت واقع ہے اسے پانچ لاکھ روپے انشورنس دے رہے ہیں اور نوجہ آنے میں بڑا جوش ہے کیونکہ ہمارے ڈینامک منسٹر کیٹی رامہ روح صاحب ایک تلنگانے کو خاص طرح سے انڈسٹریز میں بہت ڈیولپ کی ہے اور ہائی ٹیک سٹی کو جو ڈیولپمنٹ آیا ہے آج سارے انڈیا میں سب سے زیادہ انڈسٹریز آنے والے ہماری سٹیٹ میں ورنسپوری منسٹر میں رہتے ہوئے ورنسپارٹی میں بہت اچھا کام ہوا ہے کہ کرونا کے اندر لاؤگ ڈان کے اندر راتے رات روڈ ڈالنے مارے کوئی لیڈر ہے تو کیٹی رامہ روح صاحب ہے اسی طرح ہر شعبہ آیت میں جو ترقی ہو رہی ہے ہماری تلنگانے میں اس کے ساتھ ہمارے آنیبل سی ایم صاحب کے ساتھ ہمارے برکنگ پریزنٹ کیٹی رامہ روح صاحب جڑے ہوئے ہیں بہت اچھی طریقے سے کام کر رہے ہیں آج یقیناً تلنگانے کے عوام میں ایک عید کا طرح ماہول ہے ہر جگہ جشن منایا جا رہا ہے اور ہر جگہ انہوں نے ایک اعلان کیا ہے سنتوج بابو صاحب جو ہمارے ایم پی ہے انہوں نے ہری طرح ہم پروگرام میں بہت آگے بڑھ کر کام کر رہے ہیں انہیں کئی آوارڈ بھی ملے ہیں انہوں نے ایک پروگرام دیا ہے کہ یہ گھنڈے میں ہم تین گوڑ جھاڑ لگائیں گے آج ہر طرف ہمارے جھاڑ لگ رہے ہیں خاص طور سے اس پروگرام کے اندر ہمارے پروگرانہ ایم ایل سی صاحب جو ویب بھی ہمارے کاؤنسل کے ہمارے بندی رمیس صاحب جو کسکران آباد انچاز ہے آنند گوڑ صاحب جو ہمارے رامپالی کے انچاز ہے اور ہماری گارپورٹر صاحبہ ممتہ میڈم صاحبہ ہمارے زکی بھائی کے طرف سے پروگرام آرگئیس کیا گیا خاص طور سے احمد نگر میں احمد نگر کے بہت سے لیڈرز ہیں باسید بھائی ہے منیر بھائی ہے کافی لیڈر ہمارے ساتھ ہیں سب مل کر زکی بھائی سے پروگرام آرگئیس کیا میں سب کو دل کی گھروں سے مبارک بات دیتا ہوں یقیناً یہ تلنگانے میں ایسی ایسے پروگرام آرہے ہیں ہندوستان میں کہیں پر بھی نہیں ہے لوگ جو ہے دوسرے اسٹیٹوں میں کیک کاٹتے ہیں بڑے بڑے جشن مناتے ہیں اور ہمارے تلنگانے کے اندر جھاڑ لگا رہا ہے جس کے وجہ سے لوگوں کا آگسیزم بھی مل سکتا ہے اور ہرہ بھرہ تلنگانا گرین تلنگانا یہ جو ڈریم ہے گرین انڈیا وہ ڈریم اگر پورا ہو رہا ہے تو تلنگانے میں ہو رہا ہے اس کے لیے ہم تمام کی طرف سے ہم کیٹی رامارہ صاحب کے دل کی گھروں سے ان کے جنم دن پر انہیں مبارک